تو زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیے گا سبھی ماتا پیتا کو میں کہہ رہا ہوں آپ اپنے بچے کو چاہے کتنی بھی سکھ سو بیدہ میں رکھیں آپ اپنے بچوں کو چاہے کتنے بھی اچھے سکول کالیج میں پڑھا لیں آپ کے بچے چاہے کتنی بھی بڑی ڈگری حاصل کر لیں لیکن آپ ماتا پیتا ہونے کے باوزود بھی اس کے جیون کے کسٹ کو اس کے حصے کے کسٹ کو دور نہیں کر سکتے اس کے بھاگے کی لکھیروں میں کسمت کی لکھیروں میں جتنا کسٹ لکھا ہوگا آپ اس کو دور نہیں کر سکتے اب آپ کیا کر سکتے ہیں آپ ماتا پیتا ہونے کے درشتی سے آپ اپنی ذمہداری نبھا سکتے ہیں نہیں پتا مجھے میری بیٹی کو کیا کسٹ ہوگا نہیں پتا مجھے میرے بیٹے کو کیا کسٹ ہوگا لیکن اتنا تو پتا ہے کہ میں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو اتنا مجبوط بنا دوں گا کہ زندگی جب سامنے آئے گی کشٹ لے کر تو چھیلنے کی شکتی ان کے اندر رہے گی اتنا تو مجبوط بنا دوں گا زندگی جب مارے گی تو ان کے پیٹھ کو میں اتنا مجبوط بنا دوں گا کہ مار کھا کے بھی سہ لیں گے اور پھر سے آگے گا میں اپنے بچوں کے ہاتھ اور پیر کو اور گھٹنوں کو اتنا مجبوط بنا دوں گا کہ ٹھوکر کھا کر گریں گے تو رو لیں گے دھول جھاڑ لیں گے پھر بھی کمرکس کے آگے بڑھ جائیں گے یعنی روتے ہی نہیں رہیں گے بیٹھے ہی نہیں رہیں گے گرے ہی نہیں رہیں گے اتنا ساحس اتنا دم خم تو ہوگا ان کے اندر یہ ہوگا کی نہیں تو ماتا پیتا کیا دے سکتے ہیں ماتا پیتا سر کیا سوچتے ہیں ہماری اتنی کمائی ہے نا ساری دولت تو ہم اسی کو دے دیں گے اسی بیٹے کو دے دیں گے اسی بیٹی کو دے دیں گے اس کے جیور میں کیا کست آئے گا آپ کروڑ پتی بھی ہیں آپ اگر عرب پتی بھی ہیں عربوں کی دولت بھی بچے کو دے دیں گے اگر بچہ کمزور ہوگا نا وہ یوہ جب ہوگا اور کمزور ہوگا تو بھی وہ مانسک روگی ہو جائے گا کیونکہ مانسک روگ اسی کو ہوتا ہے جس کا تن کمزور ہوتا ہے جس کا تن مجبوط ہوتا ہے نا وہ پسینہ بھی بہائے گا روئے گا مگر کام تب بھی کرے گا مجبوط کیونکہ ایکسرسائز کرنے سے صرف تن مجبوط نہیں ہوتا ایکسرسائز کرنے سے من بھی مجبوط ہو جاتا ہے ہوتا ہے کی نہیں آپ اگر مجبوط شریر والے ہو آپ اگر مجبوط شریر والے ہو اور آپ کے سامنے کوئی لڑنے آئے گا تو آپ سب سے پہلے کیا دیکھو گے اس کی شکتی کتنی ہے یہی دیکھتے ہیں نا اس کی شکتی کتنی ہے اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اس سے زیادہ شکتی میری ہے تو اس وقتی سے تمہیں ڈر لگے گا کیوں میری زیادہ شکتی ہے لڑکے ہرا دیں گے آؤ لڑ لو تو زندگی بھی لڑتی ہے ہم سب سے زندگی چنوٹیاں دیتی ہیں انیک انیک طرح کی چنوٹی دیتی ہیں ان چنوٹیوں کو جھے لینے کے لیے تن کی مجبوطی اور من کی مجبوطی دونوں چاہیے من کی مجبوطی سکشا سے ہوتی ہے یہ جتنے اسکول کالیج میں پڑھائی کر رہے ہو گرو جن جو سکھا رہے ہیں ٹیچر سکھا رہے ہیں یہ من کی مجبوطی کے لیے اچھے سرٹیفیکٹس اگر کونفیڈنس بڑھتا ہے نا نولیج اچھا تو کونفیڈنس بڑھتا ہے لیکن تن کی مجبوطی کیسے بڑھے گی ایسے ہی یوگ پرانیام مارشل آرٹ سیلف دیفنس اور ایکسرسائز کرنے سے بڑھے گی تو یہ کام جو آپ کر رہے ہو نا یعنی آپ ماتا پیتہ کر رہے ہیں یہ کام اپنے بچے کے بہو موکھی بکاس کے لیے کر رہے ہیں اوورال ڈیولپمنٹ تن بھی مجبوط من بھی مجبوط ارادہ بھی مجبوط جس کا تن مجبوط اس کا من مجبوط اور من مجبوط تو آتم بسواس زیادہ ہوگا اگر ایک بچہ جو ایکسرسائز نہیں کرتا اور دوسرا بچہ جو ایکسرسائز کرتا ہے دونوں کو اگر مار پڑے گی نا تو مجبوط والا کم روئے گا ایکسرسائز کرنے والا اور جس نے نہیں کیا وہ زیادہ روئے گا اس کو زیادہ چھوٹ بھی لگے گی چوٹ بھی لگی کی نا بیٹا چوٹ بھی اس کو زیادہ لگتی ہے اور جس میں ایکسرسائز کیا اس کو چوٹ بھی کم لگتی ہے تو روئے گا بھی کم ہے نا اس لیے آج کی سمیہ میں میں چاہتا ہوں سبھی ماتا پیتا سے میں پراتنا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آپ سب بچے آج چھوٹے ہو کل بڑے ہو جاؤ گے آپ بھی گارچین بنو گے آپ بھی ماتا پیتا بنو گے تو یاد رکھنا بچوں کو خوب کھلاو خوب پلاؤ مگر خوب دوڑاؤ سبح چگاؤ اٹھا کے کھڑا کرو اس کو یہ نہیں آچھا بابو سو رہا ہے دس بجے تک سوتے رہے گا یہ پیار نہیں ہے یہ شترتہ ہے اس کے ساتھ یہ آپ دشمنی نبار ہیں جس بچے کو جس بچے کو آپ نے زیادہ لاد پیار کیا اور سوتا ہے سونے دو جدی ہے بات نہیں سنتا موبائل مانگتا ہے چلو دے دیا کھانا ہم کھلاتے ہیں تو کہتا ہے نہیں باہر کھائیں گے تو مہگی کھائیں گے تو چومنگ کھائیں گے تو برگر کھائیں گے اور گھر کی روٹی سبجی کھاتا ہی نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں ماتا ہیں کہتے ہیں ارے نہیں کھا رہا ہے بابو تو چلو وہی کھلا دو کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں نا اگر نہیں کھاتا ہے بچہ تو کیا کرنا چاہیے نہیں کھاتا ہے چھوڑ دو سوکھنے دو اس کو پیٹ کے چوہے اتنے خطرناک ہوتے ہیں یہ جب کودنے لگتے ہیں اندر سے تو آدمی روٹی اگر مل گئی تو سبجی کا بھی انتجار نہیں کرتا پھر روٹی چوا لے گا ایک ماتا جی کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ ماتا جی ہمیسا اپنے پتی سے اور اپنے بہو سے لڑائی کرتے رہتی تھی دیکھو آپ لوگ کی بات نہیں کر رہوں آپ لوگ اچھی ماتا ہیں میں کسی اور جگہ کی بات کروں تو ماتا جی اپنی بہو سے اور اپنی پتی سے اور بیٹوں سے لڑائی کرتے رہتی تھی لڑائی کرتے کرتے کیا کرتی تھی کھانا بند کر دیتی کہتی ہم کھانا نہیں کھائیں گے بھو کھڑتا مادما گانڈی کی طرح بھو کھڑتا نہیں کھانا کھائیں گے اب گھر کے لوگ پریشان سارے گھر کے لوگ پریشان ہو جاتے تھی کہ بھائی گھر کی مالکین کھانا نہیں کھائے گی اب ہم لوگ کیسے کھا لیں تو پتہ چل رہا ہے کہ گھر کے جو پتی دیوں ہیں یعنی مالک وہ بھی نہیں کھا رہے اور کھا بھی رہے تو بینا من کے کھا رہے ڈائیویٹیز ہے تو بھائی دوائی کے کھانا ہے دوائی سے پہلے کھانا کھا لینا ہے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے تو چلو دو روٹی کھا لیتے ہیں چار روٹی کی بھوک ہے لیکن دو ہی روٹی کھا رہے ہیں کیونکہ میڈم جی دکھی ہیں کوپ بھون میں بیٹھی ہوئی ہیں ہاں نا اور وہ نراج ہیں اور کھانا نہیں کھا رہی ہے بہو بھی نہیں کھاتی تھی بیٹا بھی نہیں کھاتا تھا اب گھر میں ایک آج بھی نہیں کھانا کھائے گا تو کون کھانا کھالے گا کھانا بنا ہوا پھر بھی کوئی نہیں کھاتا تھا یہی سلسلہ کئی دینوں تک چلا ایک دن کی بات ہے ماتا جی لڑائی کی اور لڑائی کر کے اپنے کوپ بھون میں چلی گئی ماتا کے کئی کی طرح ہاں نا جیسے رامین میں رام جی کی ماتا جی کے کئی ماتا چلی گئی تو ایسے ہی چلی گئی تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی دیر کے بعد بیٹا آتا ہے بیٹا گھر میں اور کہتا ہے کھانا نکالیے ہم لوگ کھانا کھائیں گے بابو جی کھانا کھائیے بابو جی بولے پاگل ہیں کیا تمہاری ماں کھانا نہیں کھائی اندر بیٹھی ہوئی ہے اور ہم لوگ کھانا کھا لیں گے تو بابو جی کے کان میں دھیرے سے کہتا ہے کچھ بابو جی کہتا ہے لاؤ لاؤ کھانا لاؤ اور سب ٹوٹ کے چھک کے کھانا کھاتے ہیں جم کے مستی میں تھوڑی دیر کے بعد ماتا جی کو پتہ چلتا ہے سب کھانا کھا لیے تو ماتا جی کو لگتا ہے کہ اب میرے اندولن کرنے سے کچھ ہو نہیں رہا ہے اب بیٹے نے کیا کہا تھا ماتا جی جب کھوپ بابن میں گئی نا دروازہ بند کر لی تھی اور اندر بیٹھی تھی تو بیٹا جا کے ایسی گھوم رہا تھا ٹہل رہا تھا کھڑکی سے دیکھا ماتا جی کو بھوڈا پھا کری ہے ڈببا میں سے اندر بیٹھ کے ڈببا کھول کے بھوڈا کھا رہی ہے بیٹا بولا ہم لوگ ان کے بھوڈ خڑتال کے قرن باہر نہیں کھا رہے یہ اندر بھوڈ لگا رہی ہے تو ہم لوگ کہے دھڑتال کریں گے چلو اندر کھاؤ باہر کھاؤ خوب جمکے اب راج کھول گئی ماتا جی کو ماتا جی بولی ہم نہ کھوئی نہیں آتا ہونی کہ کھا لے لگے تب بھوڈا کہ کھا ترلا اب پتہ چل گیا کہ ماتا جی بھوڈ خڑتال کا بہانہ کرتی ہے کھاتی ہے جمکے بس اسی دن سے اثر ختم ٹھیک ہے تو یہ بیٹا جو ناٹک کر رہا ہے نا یا بیٹی ہم کھانا نہیں کھائیں گے ہم یہ کھائیں گے وہ کھائیں چھوڑ دیجئے کر لے بیٹا ہڑتال مات کھاؤ پانی پیو چھے گھنٹے سات گھنٹے ایک دن رات میں نہ اوٹھ کے اس کو نیند میں نہیں آئے گی اوٹھ کے کچن میں بھوسے گا جو ملے وہی کھائے گا تو اس لئے کوئی جد سننے کی ضرورت نہیں آپ اگر بچوں کی جد سنیں گے تو بچے اور جدی ہو جائیں گے آپ پیار اگر کرنا چاہتے ہیں اپنے بچے کو اپنے بچے کو پیار کرنا ہے تو مجبوط بنائیے جدی مت بنائیے جدی بچے پتہ ہے کیا کرتے ہیں جدی بچے اگر بچپن میں نئی شدرا تو بڑا ہونے کے بعد جد سے اپنے باپ سے اپنی مانگ پوری کرواتا ہے اپنی ماں سے اپنی مانگ پوری کراتا ہے اسی جد کے کارن سے گھر میں لڑائی جھگڑے سب کچھ ہو جاتے ماہ بھارت کی قطع آپ نے سنی ہے نا ماہ بھارت کی قطع کے ہونے کے پیچھے کارن کیا تھا جددی دوریو دھن جددی دوساسن یعنی جددی بیٹے بنے پورے خاندان کو برواد کر دیا سب کو ختم کر دیا سو بھائی ایک بیٹا جددی تھا 99 بھائی مر گئے اس ایک بیٹے کے جدد بن کے کارن اگر ماہ باپ بچپن میں اس کے جدد نہیں سنے ہوتے تو ماہ بھارت کی لڑائی نہیں ہوتی اس لئے اپنے بچوں کو جددی مت بنائیے اپنے بچوں کو سوابھیمانی بنائیے بچوں کو آتم نربھر بنائیے بچوں کو سہاسی بنائیے بسم پریشتیتی میں بھی کام کرنے کا ان کے اندر سہاس ہو